اسلام علیکم جی سوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیر ہو کہ یہ سے ہوں گے سوڈنٹس ہم روٹین کے اندر نائیت کلاس بائیلوجی لیکچرز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو سوڈنٹس آج ہم برانچیز کے واضح سے ہی سیکنڈ لیکچر کو ڈسکس کریں گے پریبیس لیکچر کے اندر سوڈنٹس ہم نے بیسی کر لی مورفولوجی، انارکمی اور ہسٹولوجی کا مطالعہ کیا تھا اور سوڈنٹس آج ہم بیسی کر لی اس سے آن ورڈ تھری میجر برانچیز کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر آلموسٹ ہمارے پاس جنیٹکس ہے اس کے بعد ایمبریولوجی اور اس کے علاوہ انوائیویونٹل بائیلوجی آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے جی سٹوڈنٹس فرسٹری ہم بات کرتے ہیں جنیٹکس سے دلک سٹوڈنٹس جنیٹکس کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں جنیٹکس کے اندر میل ورڈ کیا ہے جین جینز کم دالیا اگر آپ نے ورڈ جین کو یاد رکھا ہے تو کبھی بھی آپ ڈیفینیشن نہیں بھولیں گے جب بھی آپ نے جینیٹکس سٹوڈی کرنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے سٹوڈی آف جینز ایڈ دیئر رول انہیرٹنس آج ہم ڈیفائن کرنا چاہے سٹوڈنٹس تو اس کا مطلب کہا ہے سٹوڈی آف جینز ایڈ دیئر رول انہیرٹنس اس کال جینیٹکس میں یہاں پہ ایک اور بھی بضاحت کر دوں آپ کا کونسپٹ کور کرتے جائیں اس نے ورڈ یوز کیا ہے انہیرٹنس سٹوڈنٹس انہیرٹنس کا کیا مطلب ہے وراثت سٹوڈنٹس یہ وراثت وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑے بزرگ چھوڑ کر جاتے ہیں جائدات نہیں بلکہ یہ وراثت کیا ہے خصوصیات کا والدین سے اولاد کے اندر منکل ہونا اس سے ہم کہتے ہیں انہیرٹنس آپ ذرا کریں ڈیفینیشن اس کی کرنی چاہیں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں انہیرٹنس کیا ہے ٹرانس میشن آف کریکٹرز سٹوڈنٹس جب آپ ٹپنگ ورڈ کو یاد رکھیں گے کونسیپٹ آپ کا کلیر ہوگا کبھی بھی آپ کو ڈیفینیشن کو بھول نہیں پائیں جی سٹوڈنٹس ہمارے پاس سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ایمبریولوجی اور سٹوڈنٹس ایمبریولوجی کے ساتھ آپ نے ورڈ کو ریلیڈ کرنا ہے ایمبریو میں آپ کو یہ بھی کور کرتا جاؤں ہوں ایمبریو سے کیا مرات ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ ایمبریولوجی کے اندر اس کو ڈیفین کرنا جائیں ہم کیا کہتے ہیں سچ پرانچ پرانچ سٹوڈنٹس ایمبریولوجی سٹوڈنٹس ایک ایمبریولوجی جاندار کے اندر ڈیولپ ہونا ایمبریو کی کہلاتا ہے سوڈنٹس یاد رکھ لیں ایک جب پہلی پار فرٹیلائز ہوتا ہے اس وقت وہ ایمبریو کے اندر کنورٹ ہوتا ہے پھر زائنگوٹ بنتا ہے اور زائنگوٹ آگے پورے جاندار کی بوڈی کو بناتا ہے اگر پلانٹس کے بات کریں تو پلانٹس کے سیڈ کے اندر لیونگ ایمبریو ہوتا ہے لیونگ پارٹ آف سیڈ کے نام سے اور بیسیکلی ہمارے مطلب کینگڈم انیملیہ کے اندر زائنگوٹ ہوتا ہے جو بعد میں پوری بوڈی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو سوڈنٹس جب آپ ورڈ اس کو ایمبریو کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ڈیفنیچن کو رونگ نہیں کریں گے اکسرہ پر دیکھو کہ یہ بھی کیس بنتا ہے کہ ہمارے کیسان بھائی وہ کسی بھی فصل کے لیے ویڈ سوائل کے اندر ایمبریو ہوتے ہیں چار پانچ گزنے کے بعد سمتنگ بہت کم ٹین پرسنٹ ٹیپین پرسنٹ اس میں گروت ہوتی ہے باقی سیڈ گرو ہی نہیں کرتا لوجی کیا عددہ ہے سیڈ بیسیکلی سوڈنٹس اولڈ ہو چکا عدد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ نوڈ کرنا پڑے گا کہ جو سیڈم جوٹلائز کر رہے ہیں کیا وہ لیونگ ہے یا نہیں اگر وہ لیونگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمبریو اگزیکٹلی ابھی موجود ہے لائیو ہے زندہ ہے وہ آگے گرو کرے گا تو سیڈنٹس آپ پہ ورڈ ایمبریو یاد رکھنا ہے آپ کبھی بھی ڈیفینیشن کو بھولیں گے نہیں اس کو آپ سمتنگ دیفائن کرنا چاہیں ہم کہیں کہ سچ پرانچ آف بائیلو جی ڈیل پی دا سٹڈی آف ڈیویلپنٹ آف این ایمبریو انٹو یوں انڈویچر تو آپ کی یہ ڈیفینیشن کور ہو جائے گی سٹڈنٹس تھرڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے انوارمنٹل بائیلوجی سٹڈنٹس انوارمنٹل بائیلوجی کے اندر بیسیکلی آپ تین ورڈ بیسیک یوز کرتے ہیں اور اس پہ حتمی طور پہ ہم ایک چیز کو سٹڈی کرتے ہیں تین ورڈ سے کیا مراد ہے سٹڈنٹس اس کے اندر بیسیکلی جاندار اس کا تعلق سراؤنٹنگ کے ساتھ کیا ہے ایک جاندار کا بے جاندار چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے سٹڈنٹس بیسیکلی ہم انوارمنٹل بائیلوجی کے اندر اس چیز کا ہم تعلیہ کرتے ہیں ہمارا اپنے گھر کے ساتھ تعلق ہمارا سکول کے ساتھ اکیڈنگ کے ساتھ تعلق یونی فارم سمتنگ ڈریس کپڑے بیگ اس کے ساتھ تعلق اور سٹڈنٹس یاد رکھ لو یہ بیجان چیزیں ہمارے ساتھ بستا ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں کے ساتھ بستا ہیں کبھی بھی اگر کسی گھر کے باس سے کسی بنیاد پر کسی مسئلے کے قبر کرتے ہوئے دو ماہ کے لیے گھر سے غائب ہوتے ہیں تو یاد رکھ لو وہ گھر نہیں رہتا بلکہ وہ گھنٹ پر بدل جاتا ہے میر اس کا مطلب یہ ہوگا یہ چیزیں ہمارے ساتھ بستا ہیں اور اسی طریقے سے اگر کسی کی چھت چھن جائے آج اگر آپ نوٹ کریں بہت سے ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ آج سرچ پانے کے لیے بچاروں کے پاس شرط نہیں ہے فرستین کے در اس امانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو اس نعمت کا اندازہ آتا ہے سٹڈنٹس جن سے بھائی چانس نعمت چھن جاتی ہے شرط اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو سٹڈنٹس ہم بیسکر یہاں پہ کیا بھار رہے ہیں ایک جاندار اپنے محول کے ساتھ کیا تعلق ہے انٹریکشن اس کو کیا کہتے ہیں انوارمنٹ سیمپل ورڈ کے اندر سراؤنڈنگ اوف ارگینیزم جاندار کا سراؤنڈنگ ایلیا آگر سٹڈنٹس کم ڈیفائن کرنا جائے تو ہم کہیں گے انوارمنٹل بائیلوی سے ریلیویٹ سچ برانچ اوف بائیلویجی ڈیل ویڈا سٹڈی اوف انٹریکشن بیٹوین اور جینیزم اور جینیزم تو سٹڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے ہم اس کے اندر بیسیکل کیا پڑھ رہے ہیں انوارمنٹل بائیلوی کے اندر انٹریکشن آف اورگینیزم اور انوارمنٹ یا انٹریکشن بیٹوین اورگینیزم اور ایٹس انوارمنٹ آپ کی ڈیفینیشن ایک سیکٹلی گور ہو جائے گی جی سٹڈنٹس میں نے آج آپ کو تھری ڈیفینیشن کروائی ہیں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کل اور پرسوں کے دیکھے اندر یہ آن بہت مکمل ہو جائیں سٹڈنٹس سلسل کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور دعاوں کے اندر یاد رکھئے گا محنت کرتے رہیں میں نے لازٹ لیکچر کے اندر بھی انفرام کیا تھا کہ سٹڈنٹس جس کا جو مسئلہ ہو کوئی ورڈ گور نہیں ہوگا کوئی ترم کلیر نہیں ہے اس کی ٹرانسلیشن مفہوم یا مین سمجھ نہیں آیا آپ کمیونٹس کے اندر ریپلائی لازمی کہیں آپ کو اس کو ریکوور کیا جائے گا دوسری بار یہ ہے کہ سٹڈنٹس اگر کوئی کلیرانس ہو تو رازمی ریز کریں تاکہ اس کلیرانس کو سلجھایا جا سکے اس کو ریکوور کیا جائے میں مجھے آج تک یاد ہے پریویس کلیر کے اندر آج سے فیفٹین یر پیچھے اکثر اگر کوئی بچہ کلاس کے اندر کلیرانس ریز کرتا تھا تو سروں سے فورڈ کہتے ہیں میشے بڑھ جاؤ کیا مصول ہے یاد ٹیچرز کو دو چار بزاعت کرتے تھے اور وہ بچہ پچھانے سے ریٹھا ہوتے تھے ایٹی نائنٹی پسنٹ بچوں کے مائنٹ میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیچر کے ڈانٹ ڈبت کی معیاد پر وہ کلیرانس ریزن کرتے ہیں سٹڈنٹس یاد رکھ لو یہ اپنے لوگوں کا رائیٹ ہے آپ نے آج کے کمپیٹنٹ دور کے اندر اپنے رائیٹ کو سنیچ کرنے یہ دنیا بہت تیز ہے فاسٹ ہے اگر آپ اپنے آپ کو ریکوور نہیں کرتے اپنے رائیٹس کو ریکوور نہیں کرتے تو یاد اپنے دنیا آپ کو رون ڈال لی آپ نے آگے کیسے نکلنا ہے سٹڈنٹس آپ آگے تب نکل سکتے ہیں جب آپ اپنا رائیٹس سنیچ کرنا جانتے ہوں گین کرنا جانتے ہوں تو رائیٹس کے اوپر اگر ریکوور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی کباحت نہیں ہے آپ عداف کے دارے کے درہتے ہوئے عداف کے دارے کو ملحوزے کھاتا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریکوور کر سکتے ہیں کوئیسٹن ریس کر سکتے ہیں تو آپ کے سٹڈنٹس کو قائدہ مخیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ایک کوئیسٹن سٹڈنٹ کا رائیٹ ہے اور یہ انہیں بھی چاہیے تو جیسے سٹڈنٹس مجھے آپ اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے نکس وڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و نصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم